اسلام علیکم پیارے دوستو جوکی ورکر کے ساتھ خوشنا مدید میں ہوں آپ کا دوستہ سیف دوستو آج ہم بات کریں گے جوکی جیک ہو جوکی ہو یا کوئی بھی چائنہ کی مشین ہو اور لاکھ پر کام کر رہی ہو یا پیکو پہ ہو یا کٹو ورک پہ ہو کسی قسم پہ آپ اس کو پائیو تھریڈ ہو یا پو تھریڈ ہو اس کے لپروں کو کیسے چینج کرنا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ لپر اگر ٹوٹ جاتا ہے اسے کیسے چینج کرنا ہے اور کن کن باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے سب سے پہلے ہم اگر چھوٹا لپر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کیسے چینج کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہم نے اس طرح لپر کھول لینا ہے اس طرح لپر ہم نے ڈیلا کرنا ہے یہ نوک خراب ہونے کی وجہ سے داکہ توڑتی ہے لپر کی نوک خراب ہو جائے تو مشین داکہ توڑنے لگیاتی ہے اور پھر پرابلم ہی پرابلم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سکروڈ ڈیلا کرنے کے بعد اس طرح ہم نے اس کو پکڑ کے یہاں سے نکال لینا ہے باہر یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے نکال لیا ہے اس کو ہم نے چیک کیا کرنا ہے کہ اس کی یہ جو نوک ہے یہ نوک خراب نہ ہو یہ ہم نے چیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہ والا سکروڈ کھولنا ہے جو کہ بڑے لپر کا ہے یہ بڑے لپر کو ٹائٹ کر کے رکھتا ہے اور اس کے اوپر ایک گائیڈ ہوتی ہے ہم نے اس کو کھولنا ہے اور بڑا لپر بہر آ جائے گا دوستو ان کو اس طرح ہی کھولنے کے بعد جب ہم نے ان کو لگانا ہے نا کھول تو سب ہی لیتے ہیں اکثر جو لپر ہوتا ہے وہ آپ کا تھوڑا سا ٹیڑا میڑا بھی ہو سکتا ہے یہاں سے یہ اس کا فرق ہو سکتا تھوڑا سا یہ ہم نے نوک اس کی چیک کرنی ہے کہ اس کی نوک اگر اس میں اس کے آگے کوئی برو وغیرہ آئی ہے یا اس کے آگے نوک اس کی خراب ہے تو یہ داگہ توڑے گی یا اس کی نوک زیادہ موٹی ہے تو پھر بھی یہ ایک ٹاپ بھی کرے گی اور داگہ توڑے گی یا ان کے سراخوں میں جو کٹا آگئے ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو چینج کرتے ہیں دوستو ہم نے دیکھنا کہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ لپر لگانے کے بعد سوئیوں کے ساتھ ٹائمنگ چیک کرنی ہے وہ ہم میں لپر لگا کے دکھاتا ہوں اب وہ ٹائمنگ پھر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو لپر ہم نے لگا دی ہیں دونوں ہم نے چیک کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے بڑے لپر کی ٹائمنگ کو چیک کرنا ہے یہ بڑے لپر کی ٹائمنگ اس طرح چیک ہونی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ دندالوں کے اندر سے دیکھنا ہے کہ لپر ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سوئی کے اس طرح یہ پلے نہیں ہونی چاہیے اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے یہ سوئی یہاں آپ نے ادھر سے اس طرح چیک کر لینا ہے کہ این میں گیپ نہ ہو بڑے لپر کا اور جو چھوٹے لپر کا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے چھوٹے لپر کا بھی اسی طرح سے ہے یہاں سے ہی ہم نے دیکھنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہ ہم نے چھوٹے لپر کا ادھر سے ہی دیکھ لینا ہے کہ یہ اس میں پلے نہ ہو گیپ نہ ہو اور نہ ہی لپر ٹکرہ رہا ہو اور اس کے بعد اس کی ٹائمنگ یہ تیسری والی ٹائمنگ یہ ہوتی ہے کہ سوئیاں کے تھوڑے سے فاصلے پر یہ آگے کی طرف جائے اور پھر واپس آجے زیادہ آگے جائے گا تو بوٹ کے ساتھ ٹکرائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں دوستو دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے بھائی کا کچھ فائدہ ہو سکے تھوڑی سی ہلپ کر دیا کریں ویڈیو پوری دیا کریں آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے فیس بک پر ویڈس ایپ پر شیئر کریں اسلام علیکم